ایک سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور لوگ جس پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو پولیگیمی ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے یہ کچھ مخصوص حالات میں ہے سپیشل سیچویشنز میں ہے یا پھر کبھی بھی اس کی اجازت ہے کسی بھی حالات میں اس کی اجازت ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی آدمی کوئی ایسی بیوہ یا کوئی ایسی ویڈو ہیں جن کو سہارا دینے کے لیے آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو صرف ان سیچویشنز میں ہے یا کوئی بھی ایسی سیچویشن نہ ہو تب بھی آدمی شادی کر سکتا ہے یہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے اب تک پرابلم کو سمجھا جس طرح سے ہم نے اب تک اسے ڈائیگنوز کیا ہمارا بیسز یہ ہے کہ اوپر والا بیٹر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اب یہ چیز دیکھیں کہ یہ رسٹرکشن سپیشل حالات کے ساتھ اوپر والے نے نہیں لگایا نہ قرآن میں کہیں ہے نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رسٹرکٹ کیا کہ یہ سپیشل سرکمسٹینسز کے لیے ہی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں سپیشل سرکمسٹینسز میں ہیلپ ضرور ہوگی اگر یہ سسٹم کو علاو کر دیا جائے تو سپیشل سرکمسٹینسز والوں کو بھی آسانی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اب جب بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ کیا کریں اسے بچے چاہیے اگر تو کیا وہ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کو ڈیواز دے دے کسی اور سے شادی کرے اس کے ذریعے بچے ہوں گے یا ایسا کریں کہ اسے رکھتے ہوئے ایک سیکنڈ میریج کرے اور اس کے ذریعے اسے بچے بھی ہو جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سپیشل کیس کے اندر جیسے مثال کے طور پر ریلیشنز میں کسی کا انتقال ہو گیا اب ان کی وائف وڈو ہو گئی بچے بھی ہیں موجود اب بچوں کی پرورش کرنا ہے انہیں کیر کرنا ہے وہ عورت سے اگر کوئی اور شادی کرے گا تو وہ بچوں کا خیال نہیں رکھے گا لیکن اگر کوئی ریلیشن ہے اس بچوں کا جو چاہتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش بھی اس کے اندر میں ہو جائے اور ساتھ میں وہ ایک بیوہ ہے اسے ایک ہی سہارا مل جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سرکمسٹینسز میں بھی مدد ہو سکتی ہے کبھی کبھار کچھ سپیشل سرکمسٹینسز ایسی ہو جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا ڈیواؤس ہو جاتا ہے ڈیواؤس ہونے کے بعد کسی اور سے شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلی بیوی کتنی اچھی تھی اب وہ اگر چاہتا ہے کہ پہلی بیوی اس کے پاس آ جائے واپس تو کیا وہ دوسری کو پھر سے ڈیواؤس دے دے یا آپ دوسری کی ہوتے ہوئے پہلی بھی واپس آ جائے تو اگر پالیگیومی کا سسٹم اگر جائز ہوگا تو یہ اور ایسے کئی سارے پرابلمز ہیں وہ بہت آسانی سے سولد ہو سکتے ہیں لیکن ہم رسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف انہی حالات کے لئے جیسے فار ایکزامپل ایپل کھانا بھی جائز ہے اورنج کھانا بھی جائز ہے اب کوئی کہا ہے کہ مجھے سیو کھانا بہت پسند ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اور یہ کیوں پسند ہے بھئی جائز ہے اسے پسند ہے تو جو چیز جائز ہے حلال ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں پسند ہے یہ کریم پہننا کیوں پسند ہے اور تم ڈارک کلر کچھ کچھ کیوں نہیں پہن رہے وہ اس کا چوائس ہے تو اسی طرح یہ ایک پرمیسیبل چیز ہو جائے تو اسی طرح دیا گیا ہے تو وہ انسان چوز کر سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو of course انصاف کر سکتے ہو تو ہی اور within restrictions and limitations حقوق ادا کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو تو کوئی انسان آگر بڑھ سکتا ہے اس میں کوئی problem نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو restriction اللہ نے لگایا ہے وہ restriction لگانا چاہیے